جو صحیح پیغام ہے وہ ہم تک نہیں پہنستا یہ نظام صرف اسلام دھن کے ماننے والوں میں دھارمی کتابوں کو پڑھانے کا رباد اسلام مذہب میں ہے ورنہ ہمارے ہیدو سماعت کے بھائی جین، بار، سکھ، کنفیوشنیزم، آشوری، مشرورتو بغیر اپلے ان کے ہیانا دھارمی کتابوں کو پڑھانے کے لیے بازاتہ کوئی پاٹشالے نہیں ہوتا بلکہ گروہ ہوتے ہیں، سادو سنت ہوتے ہیں ان کا ایک الگ اسٹیز، ایک منچ سسکہ ہے بیٹھ کر سال میں ایک بار دو بار اپنے دھارمی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی گرنتوں میں جو گرنتوں کے جو گیانی ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں ورنہ اپنے بچوں کو دھرم کے تعلق سے مذہب کے تعلق سے ان کو شاستر کے تعلق سے تعلیم یافتہ بنانے کا پاٹشالے کا نظام جو اسلام میں ہے وہ کسی اور دھرم کے اندر نہیں ہے ہم نے دھرم رکاوٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ ترقی میں دھرم رکاوٹ نہیں نہیں ہے بلکہ ترقی میں سماج کو اوپر کرنے کے دھرم کا سامنے ہونا اچھی چیز ہے اگر دھرم نہ ہو دھرم کو آپ پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ اپنا راستہ بھول جائیں شریف دھرم پر تم نے زندگی گزاری کہ آپ دھرم کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو تشدد کو آپ منا لیں آپ دھرم پر عامل کرتے ہوئے کسی دوسرے مائنوٹی کے نسان کو اور تکلیم میں ڈال دیں آپس میں پھید پھاؤں کریں لڑائی کریں دنیا کا کوئی بھی دھرم لڑائی اور چھگڑے کے علومتی نہیں دیتا یہ میں پہلے بھی بہت باہر پہ لکھا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ ہمارا دھر اسلام ہے مذہب ہمارا اسلام ہے مذہب means وہ سبی راستہ ہمارا راستہ عیشور گوڑ کا پہنچنے کا اسلام ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے without مذہب اسلام you are not completely مسلم آپ عیشور کو نہیں پہچان سکتے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہاں اگر کوئی مذہب اسلام پر اگر کوئی بندہ مسلمان ہے تو اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تشدد والا راستہ افتیار کرے ظلم فساد والا راستہ افتیار کرے ایسا نہیں بلکہ ہمارے مذہب کے اندر انسانیت ہے پیار ہے محبت ہے محمد کے بارے میں کہا گیا اسٹو گناہ پروشم دی پینتی پرگیا چکولم چدم شروطنچ پراکرمش بہو بھاشتہ پراکرمی بھی تھے لیکن دشمنوں کے احمد تھی احمد تھی پریشتی میگام انتصر جگرم محمد سوریہ ہوا جانے سورج کے طرح روشنی بھی دیتے تھے پروشم دی پینتی ایسے پروش تھے کہ دیتی کی طرح چمکتے تھے اپنے سماج محمد رسول اللہ ہمارے قوم اللہ کے ربی علیہ السلام ہمارے جیسے رول موڈل جیسے ہمارے ہندو بھائیوں میں شریف جی شریف رام چندر جی مریادہ پر شوتم اور بھی بہت سارے مہا پروش آئے ایسے اسلام کے اندر محمد رسول اللہ فائنلی آخری نبی انتیم مہارشی جن کے بارے میں کھا گیا وہ ہے یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی یہ جانکاری آپ کو وہی سے ملے گی انہیں مدرسوں سے ملیں گی اور بہت لوگ بولتے ہیں اسلام کے اندر جو وہاں پر ملہم مدرسے تھے جن مدرسوں کو کورمنٹ سے جوڑا گیا تھا ان مدرسوں میں تقریباً ساڑے تین سو سے ادھک تیدات ہے وہاں کے گورمنٹ نے کہا وہاں کے ایک بڑے منسٹر نے کہا کہ ہم ان مدرسوں میں تعلیم نہیں ہونے دیں گے ہم ان مدرسوں میں تعلیم جلوا دیں گے کیونکہ ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں ہم ان کو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو تعاون دیتے ہیں ارے بھائی اگر آپ تعاون دیتے ہو ان مدرسوں میں تو آپ کو پننے ملے گا دنیا میں آپ کو اس کا عجر مل جائے گا جیسے ابھی آپ کے سامنے کملیز جی نے تعاون کیا پیسوں سے تو یہ ان کے لئے بہت بڑا پنے ہوا ان کے لئے بہت بڑا دان ہوا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے گا لیکن اگر یہ کل یہ کہیں کہ ہم نے پچاس ہزار روپے سے تعاون دیا ہے تم کمرے میں تعالیٰ لگا دو ہم نے پیسے دی ہے تم تعالیٰ لگا دو تو اس وقت پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج تمہوں نے لوگوں کی نظر میں آج ان کے لئے دعائیں کر لہی ہیں کہ بھئی انہوں نے اچھا تعاون کیا عیشور ان کو سانتی کے ساتھ رکھے سلامتی کے ساتھ اس کو دنیا کے اندر رکھے اور اللہ ان کو ہدایتی بھی تنفیق دے دے اس کی برکت سے ہم دعائیں ان کے اچھائی کے لئے کرتے ہیں لیکن اگر یہ کل چل کر یہ کہیں کہ نہیں مولانا صاحب ہم پجاس ہزار روپے دے تعالیٰ لگا روم میں کل کوئی کہے گا کہ ہم نے ایک لاکھ روپے کا چندہ دیا ہے تعالیٰ لگا تو پھر وہ لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بڑا ویلن کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ عیسان جتلانہ ہوا دے کر یہ اور یہی کام کر رہے ہیں کون آسان کے اندر کچھ منسٹر نے پرسی پر بیٹھ کر کیا کہا ان مدرسوں میں تانہ لگا کہا جی کیوں اس لئے کہ یہاں پر عربی تعلیم ہوتی عربی تعلیم ہوتی قرآن کے تعلیم ہوتی اب بھئی قرآن کے تعلیم عربی تعلیم سے آپ کو کیا اتناز ہے اس کے سوا کچھ نہیں کی صرف آدامت ہے دشمنی اس لئے میں نے وہاں پر ابھی آج ہی میں وہاں سے پہنچا وہاں پر براغ بیٹھ ایک ایریا آتا ہے سلچڑ کریم گنج اور ایک جسٹی کچھار یہ دینوں ایک جیسے ہمارا سیوان چلاتا ہے ایسے ہی وہاں پر ایک براغ بیٹھ ایریا ہم وہاں پر پہنچے تو پوچھا ہم نے کہ بھئی کوئی ویزن مدارس بن کرنے کے بن کر دیئے گئے سالے تین سو مدرسے انہوں نے کہا کہ ہم پنڈنگ کرتے تھے ان مدرسوں کو اسی لئے ہم کی مدرسوں کو بھن کرتے ہم نے کہا کہ ایک بات یاد رکھئے ہم نے کہا کہ کہا نہیں آپ نے اس منیسٹر صاحب کو کہ جب اس دیش کو آزادی کی ضرورت پڑی تھی جب اس دیش کو ظالم انگریز کے ہاتھوں سے چھیلنا تھا جب اس دیش کی یہاں کی آن بان شان کو بچانا تھا کہ پتاہ مجاہدین کہاں سے پیدا ہوئے تھے اشتاب اللہ خان کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے سرپے کپن بات کر شاہد علیہ السلام کہاں سے پڑھ کر نکلے تھے تاریخ کبہ ہے آسان کے منیسٹر صاحب ان مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے مجاہدین کے ستر ہزار علماء کرام جنہوں نے پانسی کا پندل چون چون کر اس دیش کو آزاد کر آیا ہے بھگت سنگھ بھی کسی نہ کسی پانچ شانے میں پڑے ہوں گے بھگت سنگھ کی قربانی تھی منگل پانٹے کی قربانی تھی ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ شامل تھا سب سے پہلے جہاد کا فتوہ یعنی انگریز سے لڑو یا مرو کٹو کا فتوہ کون دیا تھا شاہد عزیز محدیس دہربی نے دیا تھا کہاں سے فردر نکلے تھے مدرسے سے فردر نکلے تھے ان سے پہلے ان کے اقرام و کرم شاہد علیہ محدیس دہربی نے کہا کہ بیٹے میں تو جا رہا ہوں لیکن ان انگریز کو اپنے اس دیش میں ٹکنے مت دینا کہاں سے فردر نکلے تھے ان مدرسوں سے فردر کے وہ نکلے تھے جھتے شاملی کے میڈان کے اندر مولانا قاسم نانو دلی کی کنپٹی پر گولی لگی تھی انگریز کی کنپٹی پر گولی کھانے والا قوم مولانا قاسم کہاں سے فردر نکلے تھے مدرسے سے فردر نکلے تھے اور پیوے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرنے والا انگریز کو بیٹیش کورنمنٹ کو قوم تھا شیخ الاسلام مدنی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے کہاں سے فردر نکلے تھے عریب مدرسوں سے فردر کے نکلے تھے بار بتاؤ مائلتہ کے جیل کے اندر میں چار سال تک اپنی زندگی خبت کرنے والا مولانا قاسم کہاں سے فردر نکلے مدرسے سے فردر نکلے تھے نواب شدید حسن خانسہ کہاں سے فردر نکلے مولانا سنہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہاں سے فردر نکلے مدرسے سے فردر نکلے تھے تک جا کر ان نوجوانوں نے ان علماء اکرام نے پانسی کا فندہ چوبا تھا تلوار ہاتھ میں لی تھی سر میں کفن باندھاتا تک جا کر یہ دیش آزاد ہوا تھا آسام کے آسام کے منشتر صاحب آپ کو مدرسے کی تاریخ معلوم نہیں ہے دنگی کی دس ہزار مدرسوں کو جناہ کر بھرسل کر دیا تھا لیکن دہا کے علماء نکلے تھے میدان میں نکل کر ایک ایک امریز کا مقابلہ دیا تھا تب ایک امریز نے کہا تھا کہ کیونکہ جاری والوں کو کہاں سے طاقت آتی ہے جو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں تب ترابر کسی نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی پیئم نہیں ہے ان کے اوپر کوئی سیئم نہیں ہے آسام کے منشتر صاحب کان کھول کر آسکیں اس دیش کو اگر آج میں ضرورت پڑی خون کی پسپسے جہلے خون دینے والا کوئی ہوگا تو انہیں مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے ہمارے تیوپی اور تعلیر رکھنے والے علماء کران ہی ہوں گے جو اس دیش کو خون دینے کے لیے آج بھی تیار ایسا نہیں کہ انہیں مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل ہوتی ہے قرآن کی تو ان کو بند کر دو کیا گناہ ہے قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم دینا یہ تو ہمارا تعلیمک میٹر ہے ہاں اگر وہ یہ بولیں گے کہ نہیں مولانا قرآن پڑھ کر ترقی نہیں ہوتی تو ہم بدا دیں قرآن پڑھ کر ترقی نہیں ہوتی ہے اس دیش کے اندر نہیں پورے وارڈ کے اندر سب سے بڑا وعیدیانک سائنٹسٹ ڈاکٹر اے پی جی اکیل کلا مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے ان سے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں نہیں ہے کیوں سب سے کم پیسوں میں منگل تک کا سفر کروانے والا دکٹر اے پی جی اکیل کلا دنیا کی کسی بھی بڑے ملک نے اتنے کم پیسوں میں زمین سے لے کر چند چندرمہ تک چاند تک منگل تک کا سفر نہیں گیا ہے جتنے کم پیسوں میں جہاز بنا کر میزائیل بنا کر ٹیکنلوجی کے اندر میں موڈیفائی کرنے والا ڈاکٹر اے پی جی اکیل کلا اور ہی باہر پرڈکٹ اوپ اے کائنڈ آف مسلم انسٹیٹویشنز وہ کسی دھارمک مدرسے سے پڑھ کر بیسک بنیادی دالی اپنوں نے حاصل کی تھی اسی لئے ان مدرسوں سے نفرت نہیں ہونی چاہتا آکر ہمارا ہمارے سماج میں دھاندے کے دھارمی گلت درم دھرم کم لے تب لے کا جب اس کا غلط رخ بتایا جائے جیسے سپوز دیکھ جہاد ہے جہاد تو اس کا غلط کم شکر دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ جہاد کرو کا مطلب غیر مسلم بھائی کو کاٹو مان بس یہی مطلب سمجھایا گیا آنا کہ جہاد کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے شاہ عبدالعزیز محدث دے لگی جب انگریز آئے قبضہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو شاہ عبدالعزیز محدث دے لگی نے کہا کہ اے مسلمانوں اب جہاد تم پر فرض ہو چکا جہاد کلمانا محنت کرنا کوشش کرنا جہاد کا مطلب قد کرنا نہیں ہے جہاد کرنا تم پر فرض ہو گیا یعنی ان انگریز کو بھگانے کے لیے محنت کرو کوشش کرو اب تم کو پیٹ کر یا صرف پروٹس کر کے احتجاج کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا ان کے خلاف آپ اسی محنت اور کوشش میں اگر لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے یعنی اگر کوئی ذات دشمن آپ کے مدرسے کے دیوار کو توڑنے آ جائیں ایک مثال لے رہا ہوں سپوسٹ ہے یہ مدرسہ مسجد کی دیوار توڑنے آ جائے اور آپ کی جان خطرے میں ہو آپ اس وقت اپنی حفاظت کریں گے چاہے آپ دنکے سے کریں چاہے آپ چیخیں چلائیں تو اس دشمن سے حفاظت کے لیے بچنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ڈیفنس بولتے ہیں انگریزی کے اندر اور اردو میں دفاع بولتے ہیں اس کو اور اسی قربی کے اندر جہاد بولا جاتا ہے لیکن آپ جہاد کا کیا غلط مطلب بتایا کہ نہیں نہیں جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی مشرک ملے ان کو مارو کٹو پکڑو جلاؤ یہ بالکل غلط مہن بھگبت جی سے ہماری سی باتیوں پر جب بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا ان کو یہ بڑا آشتر ہی ہوا تھا کہ آپ نوٹ لائے گا دیکھے میں علماء کرام آپ کو آج میں جیت کی طرح نہیں ہے بکوز you know the قرآن and you know also about my اوریگران دھشاہ دھرم شاستر علیک ویدہ تو ہم نے کہا یہ کونسپٹ تو غلط بٹھایا گیا ہے نا لوگوں کی دل و دماغ کے اندر ہمارے تعلیم سے کہ ہم مجرم ہوتے ہیں میرے بھائیوں تمام تر پرائیوں کا مقابلہ ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے وہ کون سا راستہ وہ کون سا طریقہ تعلیم بہت ضروری ہے اور تعلیم میں دو قوالی ہے ایک دو دھارمی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے بکوز قرآن we believe in قرآن and we remember in قرآن the whole قرآن and we trust in قرآن and we worship as a command of اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے سے ہم قرآن کو دھرم کے عدد ایک تو دھارمی تعلیم ہوتی ہے اور ایک تعلیم ہوتی ہے modern اچھا اب قرآن کریم کی تعلیم اگر مدرسوں میں دیں گے عربی کی تعلیم مدرسوں میں ہو دین کی تعلیم مدرسوں میں ہے تو کیا یہ پاک ہے یہ جرم ہے بالکل بھی نہیں ہمارے بھارت کے سمبیدھان ہمارے ہندوستان کے آئین دستور ہند کے مطابق ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی اجازت دیتا ہے اگر کوئی مسلمان اگر قرآن پڑھانے کے لئے مытتب بناتا ہے تو اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے سمبیدھان اس کو اجازت دیتا ہے اگر کوئی مسلمان مسجد میں اغزان پڑھتا ہے تو سمبیدھان اس کو اجازت دیتا ہے اگر کوئی ہندو بھائی مندل میں جا کر ایشور کی پوجا کرتا ہے برمہ صطر پڑھتا ہے çaیت المنطر پڑھتا ہے ایشوت مرمیشور کی پوجا کرتا ہے اوم برگو سوہا تک سویتر ورینیم برگو دیو سدھی بہی دھائیو یونہ پرچو دیان پڑتا ہے ساسٹام کرنے کے لیے پوجا پڑتا ہے پتمادار کا جیو با دیو دیدین مجیتے تریتیانان کوڈالا کاریچتر دیف چندر کا پڑچم ویڈدو سنیوکتا اگر وہ ساسٹام کے لیے اشروب پڑتا ہے اگر وہ درگا ماتا کے نوغادری کے اندر میں اگر وہ درگا کے نام کا اگر مالا جگتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے ہندوستان کے سنگیدھان کے مطابق اگر ہمارے سکھ بھائی اپنا امول مندر پڑتے ایک اونکارہ ستنام کرتا اگر سکھ لوگ اس مندر کو پڑتے اپنے گردوارے میں تو ہندوستان کے سنگیدھان کے مطابق گناہ نہیں ہے باپ نہیں ہے بلکہ ہر کسی کے مذہب کا سممان کیا گیا ہے سنگیدھان کے اندر دستور کے اندر لیکن ہمارے آسان کے اندر مدارس بن کیے گئے اتر پردیش میں کوشش جاری ہے مدارس کو بن کرنے کی تو ہم نے کہا کہ یہ تمہاری تانہ شاہی ہے ورنہ جس سنگیدھان پر ہم اعتماد رکھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ سالم سنگیدھان کی بات جو کرتا ہے یہ تو توپی اور ڈاڑی والا ہے اگر آپ کو شکھ ہو کہ ہمارے علماء اکرام تیرلیسٹی سے ملے جنے ہیں تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کی دماغ میں یہ بھوسہ بھرا ہوا ہے ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور انیبت اسی بچوں کو ہم بھارت کے سمجھان کی بھی تعلیم دیتے ہیں کس دنوں پہلے راچی جھار کھن کے اندر ایک بحث بھی بات بھی انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سمجھان کی غلط آپ تو قرآن والے ہیں آپ تو توپی اور ڈاڑی والے ہیں ہم نے کہا کہا رہے یار اتنی نفرت مالے دن میں کس نے بھرا اگر ہم قرآن پڑنا جانتے ہیں اگر ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ تو بھی آر پر آوٹ ہمیں حافظ ہمیں حافظ ہونے پر گربے ہیں بطوست اللہ will reward will get reward after here when اللہ سبحانہ وتعالی will destroy the world ہمیں مرنے کے بعد پنے حاصل کرنا ہے ہمیں سورگ میں جانا ہے ہمیں نشور کے سامنے اعجاز سے نواز آجائے گا ہمیں اس بات پر بشواس ہیں اس لئے ہم نے قرآن کو ہم سے یاد دیا لیکن یہ من سمجھنا کہ شکل میں ڈاڑی ہے مانچے میں ٹوپی ہے تو کہ میرے والے بھائی صاحب تم یہ سمجھتے ہو کہ مولانا عبداللہ وہ ہمارے دستور کے مطابق کیا بتا ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ ایک بات یاد رکھنا اگر کوئی حافظ قرآن اگر کوئی مولانا صاحب قرآن پر نہ جانتا ہے تو تم اس کے بارے میں یہ قمان مت کرنا کہ یہ بھارت کا سمجھان نہیں جانتا ہوگا عبداللہ صالح میں تین لاکھ بائیس ہزار الفاظ ہو اگر تمہارے سامنے بتا سکتا ہے پورے قرآن کو بیار کر سکتا ہے تو ہمارے بھارت نے سمجھان کے سالے تین سو آرٹیکل سے کہیں زیادہ سمجھان کے ایک ایک آرٹیکل تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہمیں کہا بتاؤ ہمارے ہندوستان کا پریامبول کیا ہے جانتے ہو نہیں جانتے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے صرف تم نے ان کے بھانشن سنے ہیں تم نے ہمارے ہندوستان کا سمجھان نہیں پڑھا ہمارے ہندوستان کے سمجھان کا پریامبول ہے we the people of ہندیا we we مسلم ہندو all our سمجھان ہمارے سمجھان نے سب کو برابر کا حق دیا ہم نے کہا کہ یہ منزمجھنا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ملرسل میں پڑھنے والے کو سمجھان نہیں آتا ہوگا ہم نے کہا سام سرکار سے ہم نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو قارناً یہ آپ کو مدھکار نہیں بنتا ہے ان پارٹ شاڑے کو بند کرو کیوں آرٹیکل تیس اٹھاؤ ہندوستان کے سمجھان تستور کا دفعہ نمبر تیس میں لکھا ہے رائی اور مائنورٹیس الہسل کے لوگوں کے جوہاں بھوکوٹ ہے کیا to establish اس کو وجود میں آنا کیا to establish it the administrative educational constitution اگر کوئی اس دیش کے اندر مسلمان تلی نجھے نبتر آدمی اپنی مرضی سے all minorities all minorities whether based on language and religion ڈسکرمینٹ پھٹھاؤ کرنے کی پرمیشن بالکل نہیں ہے بلکہ کہاں گیا کہ اگمینسٹر ایڈوکیشنل انسٹیوٹیوشن اون دیر چوائیز یہ ورڈ ہے وہ اپنی مرضی سے وہ اپنی پسند سے مقدد چلا سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مدرسہ چلا سکتے ہیں اٹھاؤں آسان گورنمنٹ بھیجنے والے شرابی اور کبابی اور پرسی پر راج کرنے والوں اگر وہاں پہ اگر میں اس دیش کے سچے وفادار نیتا ہو اگر آتا ہے آپ کو ایک دو ورڈ تو اٹھاؤ ہمارے بھارت کے سنبیدان کا آرٹیکل نمبر تیز اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے ساپ لفظوں میں تو اسٹیپلیس ایڈمینسٹر ایڈوکیشنل ایسٹیوشنز اون دیر چوائیز اپنے پسند سے اور اس میں گورنمنٹ کو انٹرٹیر کرنے کی کوئی بجائیز نہیں ہے کیا آپ نے نہیں پڑھا آپ کو پڑھنے چاہیے آپ کو کننے چاہیے اس کو صرف دشمنی اور ادعوت کی دنیا اسی لئے میں کہتا ہوں آنے والی نسل جو ہماری ہوگی ہندو بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں ہم مسلم بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے ان کو تعلیم دیجئے قرآن کی بھی تعلیم دیجئے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو گریج میشن بنایئے مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں وہاں سڑک سے ادھر آیا ہم کہاں جی رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پوروچ نیتاں گزرے ہیں میں ان سے عزت کے ساتھ عدب کے ساتھ ایک گزارش کر کے جاتا ہوں میں بھی آنکھیں کی بیہار کا ایک بیٹا ہوں جو اہار ارلیا جسٹک کے اندر میرا گھر ابھی تک یہ گرام اینچھے تھی کی سرکیں نہیں بڑھیں اگر زمین پروائیٹ نہیں کیا جاتا ہے ہمارے سمانہ لوگوں کی ذریعے سے دیکھیں دو ہی دن لکاوٹ کرتی ہیں یا تو زمین نہیں ہے تو گرام پنچاک کی جو سرکیں ہیں اس کو بڑھنے میں بادہ آتا ہے یا تو یہ ہے کہ سب کچھ ریڈی ہوتا ہے لیکن ہمارے جو گرام پنچاک کی جو مکھنا ممبر ہوتے ہیں جو ادھکاری ہوتے ہیں یا تو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں اسی لئے گزارش کرتا ہوں دونوں سے جنتا سے بھی کرتا ہوں اور جو یہاں ذمہ دار ان سے بھی کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ سب جتنی بھی سڑکہ ہی یہ سب بنوائی ہے آپ کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب جلسے کے منچ سے سیاستی بات کرتے ہیں ایک بات بتا دیتے ہیں سیاست اسلام کا حصہ اور اصلاحی معاشرہ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں سمات کی گفلب اور ترقی کے لیے ہر حق ذمہ دار ہو آپ صرف یہ کہیں گے کہ نہیں مکھیاں جی ذمہ دار ہے آپ کہیں گے کہ نہیں ممبر صاحب ہی ذمہ دار ہے کچھ نہ کچھ آپ بھی ذمہ دار اگر ممبر صاحب سو رہے ہیں تو اس کو جگانا ضروری آپ کو ہے آپ ان کو جگائیے مکھیاں جی ممبر صاحب ہوتی ہے ہمارے بارش ہوتی ہے ہمارا گاڑی کا چکتہ کو چاہتا ہے کیچر میں آپ اگر نہیں بولئے گا تو آپ کہاں حقوق بھی نہیں ملے گا اس لئے آپ کو بولنا بھی چاہتا یاد بھی نراننا چاہتا ہم بھوٹ اس لئے دیتے ہیں لوگوں کو ہم کو ان سے روٹی چاول نہیں چاہتا ہم کو کیا چاہیے ہیں سرکے بنا دیجئے اور جو آتے ہیں ہم حقوق غریبوں کے جو چھوٹی موٹی مدد گورنمنٹ کے طرف سے اس کو دلوا دیجئے یہی بات ہم نے جو کی ہاتھ کے اندر وہاں سے لوگوں سے کہی وہاں کے نیتاؤں کو بھی ہم نے بات کرے وہاں کے ایک نیتا جی جیتے ہیں ہم نے بڑی محلت کی تھی پہلی بار ہم نے چھکتا لگایا تو دونڈی سے پار ہو گیا لیکن فیلڈین ہم نے بڑھیا کر کے پھر سجا کے رکھا تھا تو بیرے کیف ہم نے ان کو کہا کہ سر ہم نے لوگوں کو بڑی امید کے ساتھ جس فیلڈ سے آپ چھکتا مار کر کے میں جیتا کر لے کے جا رہے ہیں یہ فیلڈ پورا عبداللہ سالیم کا تجار کیا ہوا ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے جنتہ سے میں نے جو بادہ کیا وہ کر دیجئے اور ہم کسی سے یہ بادہ نہیں گے کہ تم کو فور ویلر دلائیں گے تم کو بیٹنگ کھڑی کر کے دیں گے ہر دن تم کو مرغم اسللن دیں گے کھانے کے لیے نہیں ان سے ہم نے صرف یہ بادہ کیا ہے کہ بلان کے اندر ان کا کام آسانی سے ہو جائے پنچائب کے کام ان کے اندر ان کا کام جو بھی کام پڑے کسی کو ان کا آسانی سے ہو جانا چاہیے ایک ٹک کے والا مموٹیشن کرانے میں پانچ ہزار روپے سرکاری فیس کے آنچ کچھ بھی نہیں ادھان کار سرکاری فیس کے آئی کیاوانٹ اوپے لوگ لیتے کتنے ہیں کون کون سو اوپے ہم نے قصر یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہ سرکاری فیس کے سرکاری فیس کے آنچ کھانا ماننے کے لیے نہیں جاتا ہر آدھی اپنے محنت کر کے کھاتا ہے ان کی ضرورت کی جو توڑی چیز ہاں آپ بھی رکھ رہے ہیں آپ جب محنت کرتے ہیں کسی بھی عمام جنتہ کے لیے تو آپ بھی اپنی مناسب اعتبال سے جو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں آپ بچائیں لیکن کم سے کم کم سے کم پچاس پرسینٹ اگر جنتہ کا کام ہو جائے تو میرے خیال سے دل سے دعا بھی نکلے گی اور ہمیشہ کے لیے آپ ان کے دلوں میں راج کیجئے گا کیسے چلتے ہوں کہ آپ لوگ اس راستے میں اسی لیے اگر کمی آپ لوگوں کی سماعت کا نرمان صرف مکھیام امبر سے نہیں ہوتا سماعت کا نرمان سماعت کے لوگوں سے ہوتا اگر اس کو ترقی لینا چاہتے ہیں تو سب کو کھڑا ہونا ہوگا اگر معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو صرف عبداللہ صالح تقریر کر کے کانفرنس میں آپ نے سماعت کو نہیں بدل سکتا بلکہ اگر عبداللہ صالح نے کہا کہ نوجوانوں شراب مت پیو نوجوانوں ویڈس اپ کے اوپر فیس بک کے اوپر غلط چیٹنگ مت کرو نوجوانوں نماز کرو نوجوانوں کسی کی جوان بیٹی کی طرف عزت ان کو عزت دو سممان دو ان کی سے تو آپ کی حبادت کرو گھٹیاں مت پیو ٹیبلٹ مت کھاؤ نتیجی کا شکر حیثان ہے کہ سناب بند کرا دیا وہ نے سماج کی نرمان کی ترقی کے لئے بچہ ختم کیا تھا لیکن آج کچھ اندر میں سے لوگ غسلنے کی جو تھیلی پہلے بیس روپے کی ملتی تھی ابھی ڈالیک تو دو سو روپے کی وہ تھیلی ملتی اور اس کا اندر سے سپلائی تقریباً وہی لوگ کرتے ہیں جو پکڑتے بھی ہیں اور سپلائی بھی کرتے لیکن نوجوانوں میں کہاں کرتا ہوں اگر میں نے کہاں ہے کہ سود کھانا حرام ہے تو جو لوگ سماج میں سود کھاتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں کو روکنا چاہیے اس لئے سماج کا نرمان صرف ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ دے کر مکیاجی کو جتا دیا اب مکیاجی سماج کا نرمان کریں گے نہیں پہلی بات کوئی سے آدمیوں کہ ان کے خواب کیجئے جن کے دماغ کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو جو سماج کے لوگوں کے لئے اپنے اندر دلوں میں درد رکھتا ہو آپ پیسے دے کر کوٹ دے دیتے ہیں آدمی کو کبھی کبھی غلط آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے یا آپ کا اسلام آپ کی شریعت آپ کو اجازہ نہیں دے گا پان سو روپے میں اپنے ایمان کو بیشتے ہو یاد کرو اس وقت کو جب بلال حبشی کے جسم میں سوراک کیا گیا تھا ان کو کہا تھا ان کے سردار نے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا میں تجھے آزاد کر دوں گا تم صرف ایک بار بول دو کہ محمد ابن عبداللہ کو we don't follow we don't accept as a last messenger of the last prophet بحمد صلی اللہ علیہ وسلم you have who you must deny آپ انکار کر دو حضرت بلال حبشی نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا ان کے جسم میں کناک کر دیا گیا تھا گرے دار رسیاں ڈال دی گئی تھی دو تین دن کے بعد آرے کے طرح چلایا جاتا تھا چیلتے تھے چلاتے تھے کہ پانک سو روپے میں اپنی ایمان کو میچنے لالو پانک سو روپے لے لے کر ایک ایک ہزار روپے لے لے کر آپ اپنی ایمان کو ایسے لے والا بات ہے کہ آپ بوٹ کسی کو بھی دیں لیکن آپ جس دھرم سے جڑے ہوئے ہیں اس دھرم کے اندر پیسے لے کر کسی کو بوٹ دینا یہ جائز ہے اور پلکل پلکل جائز نہیں ہے اس کی اجازم نہیں ہے آپ بوٹ کسی کو بھی دیں یہ آپ کا مولی کا جگہ آپ بوٹ کسی کو بھی دیجئے ہندو کو دیجئے مسلم کو دیجئے کرشن کو دیجئے کسی کو بھی دیجئے یہ آپ کا پرسنل چوائز ہونا چاہیے کہ کون پیٹر ہو سکتا ہے لیکن پیسے لے کر موٹ دینا نہایت غلط ہے بیوی سمیہ نے کہا بلال حمشی کو ترپا 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 تر مار دیا گیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا حضرت بیوی سمیہ کے جسم کے دو بھوڑے کر دیئے گئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا حضرت اممارہ کے سر سے پیٹھ تک نقوے زخم آئے تھے لوگو نقوے زخم ایمان کا سودا نہیں کیا تھا حضرت پشیر ابن جندل کو کھزیڑا گیا تھا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا نبی فاق علیہ السلام کے سر پر پر ترپڑے تھے کون وہاں تھا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا گیا ابھی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چلنج ہے آنے والا کچھ لوگوں کے تو کام چانی ہونے والے لائیے نا ہم کو پچاس را دیجئے ہمارے پاس درچو بوٹ ہے پیسہ لیا رکھ لیا ایسا اورا اس لئے پیسوں سے اپنے ایمان کو مدبیجھے یو ہے یوں یوں مستوڑا مریں گے کیا کہیں گے اگر کسی غلط آدمی کا انتخاب آپ کرتے ہیں سیاست غلط نہیں ہے سیاست کا غلط استعمال غلط ہے ہم کو بہت چو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ شیاست میں کیوں آئے آپ تو مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں ہم نے کہا کہ کیوں سیاست میں آنا غلط ہے ارے مولانا صاحب ہوگا تو کم سے کم گڑ پڑ دھوٹالہ کم کرے گا مولانا آیا ہے تو کم سے کم شراب کی تذکری نہیں کرے گا مولانا صاحب آیا ہے تو کم سے کم اندراباس ایمانداری سے لوگوں کو مل جائے مولانا صاحب اگر آیا ہے تو کم سے کم جھوٹ کو نہیں بولے گا اس لیے کہ ایک عالم دین ہے یہ سب کام کرنے سے پہلے اس کا زمین چھپن مرتبہ اس کو جھنجوڑے گا ہم نے کہا کہ سیاست غلط نہیں ہے کوئی بھی آسکتا ہے سیاست میں مولانا آسکتا ہے ماسٹر آسکتا ہے ہندو آسکتا ہے مسلمان آسکتا ہے جاہل آسکتا ہے دانشور آسکتا ہے ہر کوئی آسکتا ہے سیاست کا غلط استعمال غلط ہے عمر فاروق تھے پی ام بنے ہوئے تھے بائیس لاکھ مربع مبیر کی راتے کے پی ام بنے ہوئے تھے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ لیکن کیسے پی ام تھے دس لاکھ مصیوب نہیں بہنتے تھے وہ بلکہ ایسے پی ام تھے رات تو تھنگ پڑتی تھی جاتے تھے گھومتے تھے گاؤں سماج میں کہ کس گھر کے اندر چلہاں نہیں جلا ہے پونڈ رو رہا ہے اس کے گھر میں بچے بھی لک رہے ہیں جا جا کر ڈھونتے تھے اور چھکے سے مہن چھپا چھپا کر کے تعاون کرتے تھے یہ لوگ کسی نے دیکھ لیا پی ام چاہ کے عمر فاروق you are the president you are the prime minister of 22 لاکھ مربع میل علاقہ آپ 22 لاکھ مربع میل علاقے کا پی ام ہیں اور آپ اس حالت میں نہ بوڈی گارٹ نہ شوڈی گارٹ کچھ نہیں انہوں نے کہا ارے میں پی ام نہیں ہوں میں ایک رسپونسیول حضم میں دعا رہا ہوں اگر کل قیامت میں یہ اگر بھوکا یہاں مر جاتا ہے تو کل قیامت میں عیشور اللہ کے نظرین کون جواب دینے بھولا میں پوچھ لیا مجھ سے میرے رب نے کہ کرسی دی تھی تم کو دس لاکھ روپے کا سوٹ پہنے تھے کسان سڑکوں پر مر جاتے تھے اور مدر سے تم بند کرواتے تھے اور شرابیوں کو نسیڑیوں کو تم چھوڑ دیتے تھے لانا تھا بل یہ آگے آ ہماری بیشالی مزفر پور کے قریب بیشالی حاجی پور کے اندر ہماری پہنپن ناز کو انساق نہیں ملا ہاتھ رستے اندر ہماری پہنپنشا کو انساق نہیں ملا اگر بل لانا تھا تو آپ اس کے اوپر بل لانے آپ کو آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے صرف بولتے ہو کہ بیٹی کو بچاؤ اور بیٹی کو پڑھاؤ بیٹی کی جاتی جاتی ہے تو ان کی پورٹیکشن کے لئے کچھ نہیں اگر کوئی ریپسٹ پکڑا جاتا ہے تو ان کو فانسی کے خندے پر کیوں نہیں لکھتایا جاتا ہے نرحیہ کا معاملہ سامنے آیا سن دو ہزار بارہ کے اندر اور ان کے مجرمین کو بھی فانسی ملی ہے کیوں اتنا ٹائم کیوں لکھتا ہے آپ ایسا فاسٹ ایک عدالت پائیں آپ ایسی ایجنسی بنائی آپ امریکہ کو جاتے ہیں جناب تو امریکہ میں جیسے نبی دن میں کیس کا معاملہ حل ہوتا نبی دن سے آجامان کیس کی رسیب نہیں جاتا نبی دن کے اندر بڑا سے بڑا بڑا معاملہ سامنے حل ہو جاتا چودہ لڑا کیس کے پڑھے میں ہیں پینڈنگ کہاں سپریم کوٹ کیا ہوگا جو پیسے یہ خریدنے میں بانٹنگ میں کرتے ہیں نا کرسی بنانے میں آجیز اسٹیٹ میں ان پیسوں کو خدارہ انہی ایجنسی کے اوپر سرچ کر دیجئے تو بہن منشا کو انصاف مل جاتا آج کسان نہیں بن گئے کسانوں کو مارا جاتا ہے لاتی چارج کیا جاتا ہے کسان ایم ایس پی کی وجہ سے لڑ رہا ہے ایم ایس پی کا مطلب اپنی چھا سے کہیں مر بھی زیادہ سے زیادہ روپے میں بھیجنا ہے کسی بھی منڈی میں اور اس چیز کو میری منیم سپورٹنگ پرائز بھولتے ہیں اس کو اور اب یہاں کوشی چلی کہ ان منڈیوں کو ختم کر دیا جائے کوئی دھوک لوگ آئیں گے ڈاڑے اور ان سے ایگریمنٹ بنا کر کے جائیں گے کہ تم کو اتنے روپے کونٹر لیں گے اور تم کو پندرہ کونٹر چاول ہم کو دینا ہے یا منکہ دینا ہے چھے مہینے کے بعد میں پتا چلا کہ ایک ہزار روپے ایگریمنٹ ہو کر کے گیا چھے مہینے کے بعد پتا چلا کہ بھائی وہ ایک ہزاری پندرہ سو روپے کونٹر ہے تو پھر تو چونہ لگ جائے گا برچارہ کسانوں کا اب وہ جائیں گے کہاں ایگریمنٹ کو کر لیا ہے اسی کو دے گا منڈیاں تو بند ہو گئی ان کے اوپر کیا ضروری تھی ادھیادش نانے کی ادھیادش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قانون کی کوئی سمدھان گرنٹوں ہمارے سمدھان میں نہ ہو اچانک سے اس کو پاس کر کے لوگوں کے بیچ ملا کر رنگ دینا کسان کے لئے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں یاد رکھے ہمارے بھارت کے پی ام صاحب اور بھارت کے راج لے تاؤ ہندو مسلمان سب یاد رکھئے جتنے بھی کسان لوگ ہیں کرونا کے اندر سب نے تو موں میں جابی لگا لیا تھا ہم لوگوں نے موں میں اپنا ماسکا چلا چلا کر ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر لیکن میرے بھائیوں اگر رات و دن کوئی محلت کر رہا تھا اس وقت ہم لوگوں کے گہوں پکے ہوئے تھے اگر کوئی اس کرونا کال کے اندر بھی اگر بھوک میں تب پر بھی اگر کوئی گہوں کاغ گہوں کے فصل پہ تیار کر رہا تھا تو وہی اور نہیں صرف کسان لوگ تھے جنہوں نے کرونا کے اس مہماری کے اندر بھی لوگوں کو اند دیا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں اناچ اور دھان کو پیدا کیا ہے آج انہیں کے اوپر لاٹی چارٹ کیا جاتا ہے آج انہیں کو مارا جاتا ہے اس دیش کے اندر کیوں؟ تعلیم کی کمی ہے The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation of participation in the development cultural society اگر society کو مضبوط کرنا چاہتے اگر اپنے سمال کو ڈسٹک کو پنچائد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ جو ہو گئے بڑے ہو گئے لیکن ہمارے جو بچے ان کو تعلیم دیجیا اسکول کی بھی تعلیم دیجیا قرآن کی بھی تعلیم دیجیا یعنی ایسا تعلیم دیجیے کہ آپ اس کو مسلمان بھی بنائیں اور آپ اس کو ایک بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں بہتر سے بہتر سائنٹس بھی بنا سکتے ہیں سائنس کی پڑھائی مانا نہیں ہے سائنس قرآن سے نکلتا وَانْزَلَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَقْسٌ شَدِيدٌ کہاں سے نکلتا قرآن وَيَخُّوْتِ مَعْلَا تَعْلَى قرآن قرآن سے نکلتا اور اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا اگر کوئی آئے گا اگر کوئی احساد میں آئے گا جو ہندو مسلمان کرانا چاہے جیسے مدی پردیش میں ہوا اگر آپ کا بچہ پڑھا لکا ہوگا تو جو ہندو مسلمان کرانا چاہے گا تو وہ اس کو بتائے گا کہ بابو کیا اتراز ہے تم کو ابھی مدی پردیش میں سائنس مدید کے منارے توڑے پوچھا کسی نے کیوں توڑا انہوں نے کہا کہ یہاں سے ازان کے آواز دی جاتی ہے ہم کو دکت ہوتی ہے حالانکہ سمدھانی کے اعتماد سے جائز ہے لیکن ان کو بتائیں ان کو بہت دھاری بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ہم کو دکت ہوتی ہے تو ہم اگر ہمارا بچہ پڑھا لکا ہوگا تو ہم پیار سے کہیں گے کہ بابو توڑو بات پہلے نیچے آؤ اور تم کو سمجھاتے ہیں تمہارا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتائے گا پیار سے کہیں گے کہ ازان دینا پاپ میں ہی ہے ازان دینا یہ پنے کا کام ہے اور عیشور نے مہا بھوش پران کے اندر کہا ہے لنکو چیدی شکاہینا شمش شرودھاری سلوشکا اچلا پی اونچی آواز میں کل کی اوتار پکاریں گے اچلا پی بھوشیتی بھوشی کے اندر اونچی آواز میں کل کی اوتار لوگوں کو پکاریں گے اچلا پی بھوشیتی جنمہ میرے خیام سے میرا یہ دعویٰ ہے اگر بھوشی پران کا یہ مشروب ان کے کانوں میں رکھا جائے گا تو مسجد کی منارے کو نہیں توڑے گا وہ کہے گا کہ ہمارا عیشور کہہ رہا ہے ہمارا پرمیشور کہہ رہا ہے اگر آپ کے نماز پر کسی کو اطراز ہوگا آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو کہے گا کہ بھئیہ نماز پر آپ کو اپنی اکشن نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ نماز کے بارے میں بھی گرنتوں کے اندر مریادہ پرشتم شریرام چندر جی نے حنمان جی کو بھی کہا ہے ساستان کے بارے میں آپ ساستان کر دیں ہم وہی نماز پڑھ دیں پتھما دارکا جی اُبا دیو دیدین مجیتے کھڑے ہو جاؤں چھپ جاؤں ساستان کرو کنلی مار کر بہت جاؤں چتر تردیب چندر کا پنچمی سنیوک تھا ایک اچھے انسان کے طرح پانچوے نمبر پر بیٹھ کر ایشور کا گنگان کرو اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا کہ کسی کو قیامت کی دن پر اگر اعتراض ہوگا تو آپ کا بچہ اس کو سمجھا سراتا ہے پڑھ در ساپ لفظوں میں اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ حرام کے ساتھ کہی سکتا ہے ساپ لفظوں میں کہی سکتا ہے نتسچے کچھت پترستی لکے نچستانے بچتی سیلنگم سکار نم کرنا دی پا دی پو نچاس سکستی جنیتا نچا دی پا اگر کوئی لڑے گا کہ تمہارا اللہ یہ کو کہہ گا کہ ہمارا دو وہ کہہ گا کہ ہمارا دین کرچن کہہ گا کہ ہمارا دین ہے اور گروہ نانک کے ماننے والے کہیں گے کہ ہمارا تو دس ہے تو اس وقت وہ کہہ گا کہ نہیں بھائی ہم سب کہے کہ ایک دی وہاں سر و بودے شکو رہا ایک ہی دیو ہے ایک ہی دیو کا ایک ہی پرماتما ہے اگر کوئی کہے گا مہا پڑھ لے کے مارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو آپ ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہو قیامت کے بارے میں وید میں بھی کہا ہے تو قرآن میں بھی کہا ہے اگر محمد کے بارے کے قرآن میں ہے مہا پڑھ لے لفظوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ قرآن میں کہا گیا ہے ساپ لفظوں کے اندر کے مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤں گے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے شراب پینے کو قرآن میں منا کیا گیا اور سود کھانے کو قرآن میں منا کیا گیا تجارت کرو سود مت کھاؤ قرآن میں کہا گیا مہد میں بھی کہا گیا اگر پاپ کرو گی کسی کے ساتھ ظلم ازادتی کرو گے وہ یمراج یمدود آئے گا تمہاری آدمہ کو لے کر جائے گا اور تمہیں نرد کیا کر دال دے گا یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہیں یہ چیزیں تعلیم سے آ سکتی ہیں اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا تو آپ کو دکھے دیتا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا تو آپ کا بچہ چاہے وہ سیاست میں آئے چاہے وہ سوسل ورک میں آئے چاہے وہ کہیں پر بھی آئے جائے تو انشاءاللہ اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا ہے اب تک جو تھا تھا لیکن اب اپنی بچوں کے باہر میں ہے اپنی نسل کے لئے کہہ ہم لوگوں نے تو بہت کھانے میں اپنی زندگی گزار دی لیکن اب اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو یہ مدر صاحب ان کرنے آئے گا وہ کہے گا کہ پڑھ کر سنا دے گا جب پڑھ کر سنا دے گا جب پڑھ کر سنا دے گا تو پتہ چلا کہ بس پولیس والاں کو دیکھ کر در جائیں گے رہے نہیں کہ پولیس والاں آ گیا نہیں پولیس والاں ہے وہ آپ کا لکشت ہے آپ کو کوئی دکت تکلیف ہے آپ کو اعتراض ہے تو بات کیجئے ان سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیں گے مکیا کے پاس پرابلم سولو کیجئے اگر ان کے ذمہ آپ کے پرابلم سولو کرنا ہے تو وہ کرے نہیں کرتا آپ آگے جائیں آگے آج پرن کیجئے بھون کے پہلے پرن کر رہیے گا تو آپ کا ہم نہیں میں نے بہت پہلے بات کہتی کہ یہی جو ٹوڑ پلازا کے اندر میں وہ یوٹیوب میں بھی اپلوڈڈ ہے ہماری کاری روکر کہتا ہے کہ پیسہ دیجے مورانا یہ سو پانچ روپئی ہے ہم نے کہا کہ I'm a local person and I belong to Jokihar and Jokihar isn't located this place is located just Arania district and only 19 km away from here to Jokihar پہلے بھائی ساکھ ہم نے کہا کہ لوکت بنتا ہے 55 دوپے میں دینے کے لئے تیزار ہو لوکت 55 دوپے لیتیا گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں ہے تو میرا کیا پس ہو رہے کل گاڑی دکل کے آئی ہے 35-40,000 دوپے لے لے دیا ریجسٹریشن پیس ابھی تک آپ نے چونے دیا ہم کو نمبر آپ لڑائی کی جو شوروں ہم کیوں کریں باقی ہمارے پاس جو چانان بھوک ہے بھتی جی دیکھئے اس میں ایڈرنس ہے سب کچھ ہے بھلا نہیں نمبر پلیٹ نہیں لگے گا آپ کو 105 دوپے ہم نے کہا کہ اب تو یہ بدتمیزی پہ اُتر گیا ہم نے کہا کہ شاید کوپی ڈاڑی گھرک کر کے زید ہو گیا مجھا توپی ڈاڑی بھائی ہوسا ہے نہیں کوپی ڈاڑی بھائی اسی لئے کچھ کیا جاتے ہم نے کہا ہم نے کہا کہ آب اڑ جاؤ ہم نے کہا پچھپن روپے سے پچھپن پیسا نہیں ڈھوڑا پولیس وارا اپلا حضرت سر اتنا روپے کی گاڑی ہے پچاس چکا دینے میں کیا جاتا ہم نے کہا بچہ بات پچاس چکے کی نہیں ہے بات ہے خلق کو سنی بھاندری دادا گی میں نے کہا اس کی پینٹ ہی لکھ دوں گا میں آج لکھ نہیں دوں گا پیسا اب کیجے کون کس کو کر دیئے گا مکھیا کو کس امیلے کو کس امیلے کو کس امیلے کو کیجے گا ہم نے کہا کہ ہم کسی سے نہیں پھول کریں ہم کیوں کریں کہ مکھیا کو امیلے کو ہم کو جانتا لیے we know lot of thing about that ہم کو معلوم ہے therefore I stand here completely میں ہی کھڑا آتا discuss ہوتے ہوتے لمبی لائن لگو ٹرک والوں کی اٹرک والے سارے آگئے کیا ہم کو دیری ہو رہی اب وہ ٹور ٹیکس والا والا گاڑی آگئے کیجئے میں نے کہا چابی میرے پانس ہے ہینڈ بریک لگا ہوا ہے تم اٹھا کر کے لے کے جاؤں نہیں رہی دیکھا ہے چچس نمبر ڈال کر دیکھو آیا پہ local person ایک اوپریا نہیں دوں گا پانی سر سے اوپر گیا وہ تو چلا گیا جو والا دینا پڑے گا ہم نے کہا کہ ایک پیسا نہیں دوں گا کھڑے ہو وہ سوچا کہ شاہد یہ زندی مولانا ہے وہ تو آئی سے آئی سے خرشک لیا دوسرے آدمی دو تین لوگ جو تھے اس کے پرمک وغیرہ وہاں پر آئے آنے کے بعد بولا اچھا مالکہ صاحب دیجئے پتاستک آپ دیجئے ہم نے کہا اب پچاس نہیں اب چاہے تو ساٹھ روپے لگو میں دے رہے گئے لیکن پتا چل گیا کہ local کی اصولی کیا ہونی چاہیے کیوں دھاندلی کرتے ہیں آپ لوگ کیوں دھاندلی کرتے ہیں اگر وہاں پرام خاموش رہتے ہیں سر سر یہ وہ بنا ڈیما کا تو وہ لے نہیں کھا جو جنوین خرچہ ہے جہاں کا لوگ آئی ہنی دینے ملتے گا اسی لئے آپ کا بچہ اگر تعلیم یاپنا ہوگا تو ہر جگہ اپنا حق بھی لے سکتا ہے اڑاگے کو تبدیل نہیں کر سکتا جیسے ہم نے